السلام علیکم بھائی میں نے دیکھا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ گلتی کیا کرتے ہیں آتے ہیں یوٹیوب پہ اور اپنے فیوریٹ یوٹیوبرز کی سنسٹیوٹی کاپی کر کے اور اپنی سنسٹیوٹی پہ لگا دیتے ہیں اور بھائی آپ کو کیا پتا کہ وہ یوٹیوبر ہائی سنسٹیوٹی یوز کرتا ہے اور کیا پتا آپ کا ہاتھ لو یا پھر میڈیم سنسٹیوٹی پہ بیٹھا ہو چلو بھائی اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اب مان لو کہ جس کی سنسٹیوٹی آپ کاپی کرتے ہو اس کے پاس ہے آئی فون اور آپ کے پاس ہے انڈروائیڈ تو بھائی اگر آپ ایسے میں اس کی سنسٹیوٹی کاپی کرتے ہو نا تو اس بات کی گیرنٹی میں لیتا ہوں جو آپ کی پہلے والی گیم تھی اور جب آپ کسی کی سنسٹیوٹی کاپی کر کے لگاؤ گے نا تو بھائی آپ خود پشتا ہوگے اور بولو گے کہ بھائی مجھے اپنی پرانی والی سنسٹیوٹی چاہیے تو بھائی ٹینشن فری ہو کے بیٹھ جاؤ کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس لو یا پھر ہائی ڈیوائیس ہے یا پھر آپ کے پاس کون سا بھی موبائل ہے تو سب کے لیے میں آپ کو بہت ہی ایزی اور جنرل سنسٹیوٹی بتاؤں گا جو خود آپ کو گیم سجسٹ کر رہی ہے ابھی دیکھو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو لو میڈیم ہائی موسٹ یوز سیزن ایکسپرٹ اور کسٹومائز ان سب کا کیا مطلب ہے یہ تو آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ ہی پتا چل جائے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تین ڈریلز بتاؤں گا جو کہ آپ کو کوئی بھی یوٹیوبر نے نہیں بتایا ہوگا ڈریل نمبر ون یہ جو آپ کو دو بیچ میں خمبے دکھ رہے ہیں نا ان دونوں خمبوں پہ آپ باری باری اپنا سکوپ ٹرانسفر کرنا اور اس ڈریل سے ہوگا یہ کہ آپ کا سپری بلکل لیزر سپری ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو پیک والے بٹن سے بھی ٹرائے کرنا ہے اور ہاں اگر آپ تھوڑے نئے ہو تو آپ کو یہ ڈریل ٹرائے کرنا ہوگا اور اس کے بعد ان چاروں خمبوں میں اپنا سکوپ ٹرانسفر کر کے دیکھنا اور ایسا کرنے سے آپ کوئی بھی لانگ سپری ایزی کنٹرول کر سکتے ہو اور بھائی ریزلٹ دیکھ کے آپ خود شوق ہو جاؤ گے ابھی یہ جو دوسرا ڈریل نہیں وہ ٹپ ہے آپ کے لیے ابھی دیکھو اگر آپ کو ریکوئل یا اسپری چیک کرنا ہو تو بھائی یہاں پر آ کے آپ مارک لگا کے اور آپ کو گیارہ میٹر دور آ جانا ہے اور لیٹ کے اسپری دینا ہے آپ کو اور دیکھنا ہے کہ بھائی آپ کا ریکوئل کیسے ہے اب یہاں پر دیکھو کہ سب ہیڈ شوٹس لگے ہیں اس کا مطلب میرا اسپری بلکل ٹھیک ہے اور آپ بھی اسی طرح چیک کر سکتے ہو اپنا اسپری اور ایسے ہی آپ کو باری باری سب اسکوپ جیک کرنے ہیں ٹرل نمبر تھری بھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جانو کہ آپ اپنی جنوین سنسٹیوٹی کیسے بنا سکتے ہو اور یہ جو اسکرین پر آپ سارے سیٹنگز دیکھ رہے ہو نا آپ انہی سیٹنگز سے بنا سکتے ہو اور وہ کیسے ابھی دیکھو اگر آپ لو ڈیوائز یوز کرتے ہو تو آپ کو لو میڈیم پہ رکھنا ہوگا یا پھر آپ بڑی ڈیوائز یوز کرتے ہو نا تو بھائی آپ کو سیزن ایک پارٹی یا پھر کسٹومائز پہ رکھنا ہوگا اور اس کے بعد بس آپ کو ٹی پی پی نویسکوپ کو تھوڑا بڑھانا ہوگا اپنے حساب سے اور اگر آپ جائرو پلیئر ہو تو اپنے جائرو کو بھی آپ کو سیٹ کرنا ہوگا اور ابھی آتے ہیں اپنے ڈرل نمبر تھری کی طرف ابھی سامنے والے ٹارگٹ جو آپ دیکھ رہے ہو نا ایسے آپ کو اسکوپ ان کر کے اور دو تین بولیٹ سے ان کو گرانا ہوگا اس ڈرل سے ہوگا یہ کہ آپ کے اسکوپ اوپن کرنے کی اکیریسی بڑھ جائے گی جیسے ایکزمپل لو جب بھی آپ اسکوپ اوپن کرتے ہو بندے کو مارنے کے لیے لیکن آپ کا اسکوپ غلط جگہ پہ اوپن ہو جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ ایسے ہی مرتے ہیں تو یہ تینوں ڈرل سے آپ کو پانچ پانچ منٹ تک پریکٹس کرنے ہوں گے اور ایک بات میں آپ سے کہہ دوں جو بھی آپ کی سنسٹیوٹی ہے وہی ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے تین ڈرلز بتائی ہیں جسے آپ اپنی ہی سنسٹیوٹی کو ماسٹر کر سکتے ہو وہ بھی بہت ہی ایزلی تو اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نا